اسلام علیکم یوگرز میں نمی تیمور فیاض اور کار انفرمیشن پوائنٹ میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگی خدمت میں حاضر ہوں یوگرز آج کا جو ویڈیو بنانے کا میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ چار لاکھ کے بجٹ میں ہمیں سوزوکی مرگلہ یا سوزوکی کلٹس میں سے کون سی گاڑی لینی چاہیے سوزوکی کلٹس دوزار ایک دوزار دوزار تین کا جو مارڈل ہے وہ چار لاکھ میں ہمیں مل جاتا ہے جبکہ سوزوکی مرگلہ انیسو ستانوے انیسو اٹھانوے پلس پاور پیک جو گاڑی ہے وہ بھی ہمیں چار لاکھ کی رینج میں مل جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان دونوں میں سے کون سی گاڑی لینے چاہیے ہمارے دونوں میں سے کون سی گاڑی بہتر ہے اب میں آپ کو دونوں گاڑیوں کی جو ہے ڈیٹیل دے دیتا ہوں کہ کون سی گاڑی ہمارے لیے بیسٹ رہے گی یہ آپ نے سیلیٹ کرنا ہے سب سے پہلے آجاتے ہیں سوزوکی مرگلہ کی طرف سوزوکی مرگلہ سوزوکی کلٹس میں جو ڈیفرنس ہے دیکھیں جیسے سوزوکی مرگلہ چار لاکھ کی رینج میں اگر آپ کو مل رہی ہے سوزوکی کلٹس آپ کو ملے گی ہزار سی سی میں اور سوزوکی مرگلہ آپ کو ملے گی تیرہ سو سی سی میں ایک تو انجن پاور کا ڈیفرنس آ گیا دوسرے نمبر پہ جو بات ہے سوزوکی مرگلہ جو ہے وہ آپ کو بوڈ سپیس یعنی کہ ڈگی کے ساتھ ملے گی جبکہ سوزوکی کلٹس کی ڈگی نہیں ہے تیسے نمبر میں بات یہ سوزوکی مرگلہ کی کامیابی کی کہ سوزوکی مرگلہ کو سارا پارٹس جو ہے سسپینشن کا اس کے علاوہ دوسرا بھی جو ہے وہ کلٹس کا لگ سکتا ہے تو اس کے علاوہ جو بات ہے سوزوکی مرگلہ کی ریسیل جس طرح کلٹس کی ہے اسی طرح سوزوکی مرگلہ کی بھی ریسیل ہے اور پارٹس بھی سستے ہی ہیں اور کلٹس کیونکہ ہزار سی سی ہے اس کا گرم ہونے کا خطرہ اکثر رہتا ہے اور لانگ روٹ پہ وہ اکثر گرم ہوتی ہے جبکہ سوزوکی مرگلہ تیرہ سو سی سی والا انہیں ہیں جو کبھی گرم نہیں ہوتا لانگ روٹ کے لیے بہت اچھی گاڑی ہے فیملی کے لیے بہت زبردست گاڑی ہے چار لاکھ کے وجہ میں کلٹس سے سوزوکی مرگلہ بہت بہتر گاڑی ہے اگر آپ کے بس چار لاکھ روپے ہیں آپ خرچ کر کے کلٹس لینا جا رہے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ سوزوکی مرگلہ گاڑی میں سمودھ ڈرائیو ہے سوزوکی مرگلہ کی کلٹس کی نسبت تین بندے اگر پیچھے کلٹس میں بیٹھے ہوں کلٹس کو اگر آپ چلا رہے گئے جمپ لگے گا تو وہ پیچھے جو تین بندے ہیں وہ ان کو جمپ خاصا جمپ محسوس ہوتا ہے جبکہ سوزوکی مرگلہ میں ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ بود سپیس والی گاڑی ہے اور اس کے کپے تھوڑے پیچھے گھرگے بنے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ جمپ برداشت کر جاتی ہے اس میں اتنا جمپ محسوس نہیں ہوتا اس کے علاوہ بات کی جائے سوزوکی مرگلہ میں جو ہے پاور سٹیرنگ آتا ہے جبکہ کلٹس میں پاور سٹیرنگ نہیں آتا ہزار سیسی والی میں تو سوزوکی مرگلہ کے اندر پاور ونڈو بھی آ جاتی ہے جو پاور پیک والی گاڑی ہے اس کی بات کر رہا ہوں اور جبکہ کلٹس میں ہمیں وہ نہیں ملتی اور اگر بات کی جائے اس کی پرائس کی سوزوکی مرگلہ آپ کو تین ستر تین اسی میں بھی مل سکتی ہے پاور پیک والی چار لاکھ میں پاور پیک مل سکتی ہے جبکہ کلٹس آپ کو ہزار سیسی ہی ملے گی اور ریسیل میں بھی سوزوکی مرگلہ کلٹس سے بہتر ہے میرا مقصد ویڈیو بنانے کا یہ نہیں ہے کہ میں سوزوکی مرگلہ کی تعریفیں کروں دیکھیں یہ دونوں گاڑی ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں لیکن ہزار سیسی والی کلٹس کا جو مسئلہ ہے آپ لوگ جو گاڑی ہیں رکھنے والے حضرات ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا کہ اس کا مسئلہ مین کیا ہے امید کرتا ہوں میری ویڈیو